دوستو ملک میں انتخابات کو لے کر افعام و تفہیم چاری ہیں سیاسی جماعتیں اپنے دعو پیچ میں مصروف ہیں کے پی اور پنجاب میں انتخابات کروانے یا نہ کروانے پر عدالت بھی سوچ و بچار کرنے لگے لیکن نتیجہ کوئی بھی برامت نہیں ہو رہا حتیٰ کہ دو بڑے صوبوں میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر سپریم کورٹ کا از خود نوٹس کیس بھی چل بڑا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے اختلافی نوٹ میں ملک کے سیاسی منظر نامے پر نئی بیعث کا آغاز کر دیا ہے سپریم کورٹ کے دونوں ججوں نے اپنے ستائی صفات پر مشتمل اخلاقی نوٹ کو فیصلہ قرار دیتے ہوئے صوبائی اسملیوں کے انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور لاہور اور پشاور ہائی کورٹس کو اس حوالے سے زیرے التوا درخواستوں پر تین روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی کیے دونوں ججوں کی جانب سے اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس کے اختیارات پر نظر ثانی کرنے کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوئے اسی طرح پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے اسملی میں نئی قانون سازی بھی کی جاری جو بظاہر تو ممکن نہیں ہے لیکن پی ڈی ایم جماعتیں عدالت کے معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے عدلیہ پر دباؤ ضرور ڈال سکیں جس کی وجہ سے ہماری عدلیت تقسیم بھی ہوگی اور فیصلہ سازی کا عمل بھی متاثر ہوگا مداخلت چاہے اندرونی ہو یا بیرونی نقصان صرف ہمارے آئین اور عوام کا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس فیصلہ سازی اور عدالتی فیصلوں کے کوئی براہ راست نتائج مرتب ہوں گے کیا یہ اختلافی نوٹ چیف جسٹس آف پاکستان پر دباؤ بڑھائے گا اور اس فیصلے کی روشنی میں پی ٹی آئی کی انتخابات سے متعلق درخواست کا مستقبل کیا ہوگا اسملی میں کیا کچھ ہوتا رہا ارکان پارلیمنٹ کیسے آئین کی کھلنم کھلہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کس طرح عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو پاکستانی سیاست میں عدلیہ کی گرفت کمزور کرنے کے اقدامات کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح موجودہ پی ڈی ایم جماعتوں کا ٹولہ عدلیہ پر پابندی لگا رہا ہے دوستو پنجاب اور کیپی میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر عدالت عظمہ کی طرف سے لیے جانے والے از خود نوٹس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنا اختلافی نوٹ چاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس از خود نوٹس لینے اور سپیشل بنچز بنانے کے وسیع اختیارات ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ پر تنقید اور اس کی عزت و تقریم میں کمی ہوتی ہے ستائی صفات پر مشتمل دو ججز کے اس اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ از خود نوٹس اور بنچوں کی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس کے ون مین شو اختیارات پر فل کورٹ نظر سانی کریں یہ صحیح وقت ہے ایک شخص کے وسیع اختیارات پر نظر سانی کی جائے چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر نہیں چھوڑا جا سکتا ججز کو ان کی مرضی کے برقس بنچ سے نکالنے کی قانون میں اجازت نہیں ہے اس فیصلے میں تجویز دی گئی ہے کہ از خود نوٹس کی کاروائی ریگولر اور سپیشل بنچوں کی تشکیل کے اختیارات کے حوالے سے ایک رول بیس نظام موجود بنا جائے جسے آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت تمام ججز کی منظوری حاصل ہو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے فیصلے میں لکھا ہے کہ تین کے مقابلے چار ججز نے آئینی درخواستوں پر از خود نوٹس کی کاروائی مسترد کی دو ججز نے کہا ہے کہ عدالت سیاسی ادارہ بنے تو عوام کی نظر میں اس کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے یقینی بنانا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے پارویمنٹ کا اختیار محدود نہ ہو ہائی کورٹس میں کیس زیرے التواہ ہونے کے باوجود سو موٹو لیا گیا اختلافی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وہ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یایا آفریری کے 23 فروری کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں اس میں ہائی کورٹس کو زیرے التواہ درخواستوں پر تین روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے دوستو عدالتی کاروائی تو چل رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز مسلسل عدلیہ کی توہین کیا جا رہی ہے اور عدالت سمیز ججز پر لانتان سے باز نہیں آ رہی انہوں نے عدلیہ پر الزام آید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے دو ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندو خیل کا آج کا فیصلہ بینچ فکسنگ کے بارے میں ہمارے بیانیے کی جیت ہے اس بیان میں انہوں نے باقاعدہ موجودہ بینچ پر فکسنگ کا الزام لگایا ہے جو کہ عدلیہ کی توہین ہے اسی طرح حکومتی جماعتیں صرف مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے نئی قانون سازی کی جانب قدم بڑھا رہی ہیں جس کے لیے کلی قومی اسمبلی میں وزیر قانون اور سینٹر آزم نظیر تارڑ نے عدالتی اصلاحات کا بل پیش کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم کی جائے جس کبراہ راست مطلب یہی ہے کہ عدلیہ پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ الیکشن کے متعلق عدلیہ کے از خود نوٹس کیس میں فیصلہ ان کے حق میں آ جائے آزم نظیر تارڑ نے اسمبلی فلور پر کہا کہ از خود نوٹس اور بینچوں کی تشکیل کے اختیارات تنقید کی زد میں آتے رہے ہیں اور بار کاؤنسلز نے اس پر تشویش ظاہر کی تھی گزشتہ روز جو دو جج سائبان کا فیصلہ آیا ہے اس نے تشویش کی لہر پیدا کی ایک اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں ادارے میں تقسیم اور فرد واحد کو حاصل اختیار سے سپریم کورٹ کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچے ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت قانون نے بل تشکیل دیا جس کی منظوری کابینہ نے دیئے اس بل میں بینچوں کی تشکیل از خود نوٹس کا فیصلہ ایک کمیٹی کے سپورٹ کر دی جس میں چیف جسٹس اور دو سینئر ترین ججز ہوں گے شامل اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی میں سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بیجا مداخلت کے خلاف قرارداد بھی منظور کی گئے جو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیش کی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوان عدلیہ کی مداخلت کو سیاسی عدم استحقام کا باعث سمجھتا ہے یہ ایوان چار ججز کے فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ کرتے ہوئے توقع کرتا ہے کہ اعلیہ عدلیہ سیاسی اور انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے اس کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے یہ ایوان سمجھتا ہے کہ تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہیے دوستو اس بل اور قرارداد کے خلاف وکلہ تنظیموں سمیت تحریک انصاف متحرک ہو گئی ہے عمران خان نے قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے عدالتی اصلاحات کے بل کو مصرد کیا اور کہا کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے اس لیے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان میں عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے مگر یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ سب سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس پر حملہ کیا یہ وہ ججز چاہتے ہیں یہ ایسے ایمپائر چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں یہ کبھی آزاد عدلیہ کو نہیں آنے دیں گے قومی اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کے ذریعے آج انہوں نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سب کیا ہے ساری قوم ان کی نیت سمجھ گئی ہے ویڈیو پیغام میں عمران خان نے کہا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے قوم آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہیں مینارے پاکستان پر لاکھوں لوگوں نے آپ کو پیغام دیا کہ آپ اپنی تباہی کر رہے ہیں اس راستے پر ملک کی تباہی ہیں چوروں کو بچانے کے لیے ساری پالیسیاں بن رہی ہیں اس سے نفرتیں پھیل رہی ہیں یہ سب ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں اس پر وکلا کو سٹینڈ لینا چاہیے نامعلوم لوگ سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں میرا مطالبہ ہے کہ ابھی بھی راستہ درست کر لیں ڈرانے دھمکانے کا راستہ بیک فائر کر رہا ہے حل صرف اور صرف شفاف الیکشن ہے دوستو عمران خان سمیت دیگر حلقوں سے بھی شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ بل اور قرارداد غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں آئین میں ہے کہ قومی اسمبلی فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ کے علاوہ کوئی بھی بل پاس نہیں کر سکتا جس میں واضح الفاظ درج ہیں کہ قومی اسمبلی سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بھی بل پاس نہیں کر سکتا یعنی پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیار اور دائرہ کار پر کوئی بھی بل پاس نہیں کر سکتا آرٹیکل 191 میں بتایا گیا ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے تاہم پی ڈی ایم جماعتیں جس طرح آغاز سے غیر آئینی اقدامات کرتی آئیں ہیں بید نہیں کہ یہ غیر آئینی بل بھی پاس ہو جائے گا اور عدلیہ کے ایک نئے سیاہ باب کا آغاز ہوگا